Hello guys, welcome back to the channel آج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے انڈرویڈ موبائل میں save mode کو activate کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہی کہ انڈرویڈ یوزر ہیں تو آپ کو save mode کے وارے میں تو لازمی پتا ہوگا بھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے انڈرویڈ موبائل میں save mode کو activate یعنی کہ آپ اس کو start کر سکتے ہیں چالو کر سکتے ہیں اور کیسے آپ save mode کو اپنے موبائل میں deactivate کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں دیٹیل کے ساتھ اس method کو follow up کرنا تو آج کے اس وڈیو کو لاس تک لازمی دیکھے گا Hello guys, میں ہوں عدنان آپ دیکھ رہے ہیں technical استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں technologies کے دنیا میں سبسکرائب کریں technical استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں latest technology وڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ایز پر می ایکسپیرینس کے کسی بھی انڈرویڈ موبائل میں کسی بھی سمارٹ موبائل میں save mode کو activate اور deactivate کرنا انتہائی easy اور آسان ہے تو دوستو آج کیسے وڈیو میں ہم بات کریں گے save mode کی save mode جو ہوتا ہے وہ smart mobile میں different options نہیں ہوتے وہ لگ بگ same options ہی ہوتے بٹ کچھ ایسے smart mobiles ہیں جن میں یہ options جو ہیں وہ different بھی ہو سکتا ہے اور same بھی ہو سکتا ہے بٹ یہاں بھی اگر میں آپ کو اپنے mobile کے example دوں تو آپ یہاں بھی بولیں گے کہ آپ کی mobile میں save mode جو ہے وہ activate نہیں ہوا so friends جو method میں نے follow up کیے تھے اپنے mobile میں save mode کو active کرنے کے لیے وہ deactivate کرنے کے لیے وہ ہی آج میں آپ سے share کرنے والا ہوں so اگر آپ میری اس method کو follow up کرتے ہیں تو definitely آپ اپنے smart mobile کو save mode پہ لگا سکتے ہیں اور unsave mode کے اوپر لگا سکتے ہیں دوستو کسی بھی mobile کا save mode کے method کے بارے میں جانے کے لیے آپ نے جانا ہے google کے اوپر اور وہاں پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے activate save mode on اس کے بعد آپ نے اپنے mobile کی company اس کا model وہ آپ نے type کرنا ہے اس کے بعد جسٹ آپ نے search کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک page open ہوگا google کا وہاں پہ آپ کے سامنے بہت سارے options آئیں گے جن میں سے آپ نے first یا second options یعنی کے link کے اوپر آپ نے click کرنا ہے let's suppose کے friends اگر ہم first link کو open کرتے ہیں تو ہمارے سامنے total اس کا method point by point آپ کے سامنے آ جاتا ہے جیسے کہ آپ screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو detail سے بتا دیا گیا ہے کہ کیسے آپ save mode کو اپنے mobile میں on کر سکتے ہیں by model but دوستو یہاں بھی آپ کو یاد رہے کہ ہر mobile ہر smartphone کے different method ہوتے ہیں save mode کو on کرنے کے لئے اور off کرنے کے لئے تو ابھی جو ہمارا save mode method نکلا ہے ہم اس کو apply کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے mobile کے اوپر so friends ہم ان steps کو follow up کرنے والے ہیں جو website کے اوپر ہم نے دیکھے تھے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ہمارے mobile screen کے اوپر save mode کا کوئی بھی option نہیں آرہا نہ right side کی طرف آرہا ہے screen کے نہ left side کی طرف آرہا ہے اب ہم ان steps کو follow up کرنے والے ہیں جن steps کا ہمیں website کے اوپر بتایا گیا تھا تو سب سے پہلے ان دنہیں ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے اپنے smart mobile کی power off کر دینی یعنی کہ آپ نے اس کو power off کر دینا ہے بند کر دینا ہے تو مجھے website پہ بتایا گیا تھا کہ جب mobile کو آپ نے off کر دینا ہے تو own کرتے ہوئے آپ نے اس کی power button کو پریس کر کے رکھنا ہے جب تک screen own نہ ہو جائے تو جب screen own ہو جائے تو آپ نے power button کو چھوڑ کے volume down button اس کو پریس کر کے رکھنا ہے تو اس کے بعد جب screen own ہو جائے تو آپ نے power button کے ساتھ volume down button جو ہے اس کو بھی پریس کر کے رکھنا ہے یہ سبی steps مجھے website کی اوپر بتایا گیا تھے جن steps کو میں follow کر رہا ہوں اب میں نے volume down کا button دبائی رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں clear لیے کہ ہم نے save mode کو activate کر لیا ہے اپنے smart mobile میں تو اس طرح آپ same steps کو follow up کر کے اپنے mobile کو save mode activate کر سکتے ہیں اگر آپ کا model same میں اور company same میں اور different mobile میں different options ہوتے ہیں بہتر یہ یہ کہ آپ website کے اوپر جائیں mobile لکھیں save mode لکھیں activate لکھیں تو آپ کے سامنے steps آئیں گے ان کو follow کریں اور آپ save mode کو active کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو deactivate کریں گے یعنی کہ save mode کو off کریں گے تو اس کا طریقے کا website پہ مجھے بتایا گیا تھا تو اس میں ہم نے اپنے mobile کو restart کرنا ہے تو جیسے ہم اپنے mobile کو smart mobile کو restart کریں گے تو ہماری mobile کا جو save mode ہے وہ automatically deactivate یعنی کہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے mobile میں کوئی بھی save mode کا option نہیں آرہا یعنی کہ ہم نے save mode کے option کو deactivate کر دیا ہے کامیابی کے ساتھ سو فرینڈز اس طرح آپ کسی بھی smart phone کو کسی بھی company کے smart phone کو easy steps کے ساتھ save mode activate کر سکتے ہیں اور deactivate کر سکتے ہیں دوستو آج کی بڑی بس اتنا ہی اگر کوئی question ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ بتائیے گا ہم اس کا آنسر لازمی دوں گا اس کے علاوہ چینل کی اوپر نیو تو چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کا نامت بولیے کیونکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تو کس کا notification سب سے پہلے پہنچیں تینکس فور ووچنگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ووٹس اپ اور فیس بک فرینڈ کے ساتھ اللہ حافظ